السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عثمان مغربی یوپی زلہ بجنور سے شیخ میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کاروبار کے لئے کوئی عمل بتا دیجئے جس سے کامیابی ملے جزاک اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے محمد عثمان بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار کے لئے کوئی عمل بتا دیجئے جسے کاروبار میں برکت ہو عمل سے شاید ان کی مراد ہے کوئی وظیفہ کوئی دعا بتا دیں اور جس کے استعمال سے ان کے کاروبار میں ترقی ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آج ہمارا ایک علمیہ ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دعاؤں کو جڑی بوٹیوں کی طرح سمجھ کے رکھا ہے دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے جڑے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اللہ اگر برکت دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ روکنا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں ہے یہ نام ہے اللہ سے دعا کرنے کا اللہ کو پکارنے کا یہ اصل دعا کا مغز ہے کہ آدمی جب دعا کرتا اللہ سے تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے لیکن افسوس ہے کہ آج جو لوگ دعائیں یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہیں بلکہ وہ دعاوں کو جیسے کوئی دعا ہوتی ہے یا جڑی بوٹی ہوتی ہے حکیموں کی دی ہوئی یہ لے جاؤ کھاؤ تمہارے تبیہ سے ہو جائے گی تو ایسے کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں علماء کو پکڑ کے ہم کو یہ دعا بتا دو یہ دعا بتا دو یہ عمل بتا دو تاکہ وہ کرنے سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے تو ان کا اعتقاد اس دعا اور لفظوں پر ہوتا ہے اللہ پر کوئی بھروستہ نہیں ہوتا یعنی دعا پڑھ لے ہوتے ہیں لیکن سارا اعتماد اس دعا پر ہوتا ہے اللہ پر نہیں نہ اس کا مانہ پتا ہے نہ اس کا مطلب پتا ہے نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے دعاوں کے سسلے میں ہمارے یہاں یہ بہت غلط چیز ہے کہ ہم نے دعاوں کو جڑی بوٹی بنا کے رکھا ہے ہمیں اپنی یہ سوچ بدلنی چاہیے اور دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیے یہ سب سے پہلی بات ہے تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم فلا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی عمل بتا دے کوئی تعویز بتا دے کوئی دعا بتا دے اور وہ کرنے سے سب ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب اللہ عنہ سے خیر طلب کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب اللہ عنہ اس میں برکت دھوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو امانت داری کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ایک روایت ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اس کو پہلے ضعیف کہا تھا بعد میں حسن لگہری کہا ہے کہ تاجر السدو کہ جو تاجر ہوگا تیار کرنے والا اور سچ بولنے والا تاجر اور سچ بولنے والا یہ اللہ رب العالمین کی یہاں انبیاء اور شہدہ کے ساتھ اس کا مقام ہوگا اور شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اسحیح ہی میں ایک اور روایت درج کی ہے کہ کہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ اکثر فاجر ہوتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فراٹ کرتے ہیں تو اگر آپ تجارت میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو سچائی کو اپنانا ہوگا اور دھوکہ فراٹ ان سب سے آپ کو بچنا ہوگا یہ چیز اپنائیں گے تو آپ کے تجارت میں برکت ہوگی ورنہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بےکو بنا کے کتنا بھی کمائیں گے تو اس میں برکت نہیں رہے گی کماتے جائیں گے کھرچہ بڑھتے جائے گا ادھر ادھر ضائع ہوتا جائے گا آپ کو کچھ احساس نہیں ہوگا تو خاص جو آپ کو یہ عمل طلب کر رہے ہیں تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے ایسی کوئی پوڑیا نہیں کہ اٹھا کے ہم آپ کو دے دیں ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ وہ آپ پڑھیں اور آپ کا کاروبار جو ہے آسمان پہ پہنچ جائے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور حلال طریقے سے حلال کاروبار کریں کاروبار میں سچ بولیں امانت کا خیال لکھیں لوگوں کو تکلیف نہ دیں لوگوں کو ٹھگے نہ اور اسی طرح سے مختلف لوگوں کے ساتھ آپ اچھا برطاو کریں کوئی کمزور ہے پریشانہ ہے اس کی مدد کریں اپنی تجارت کے ذریعے تو ان ساری چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی تجارت میں برکت ہو سکتی ہے آپ کی تجارت کامیاب ہو سکتی ہے لیکن آپ جو خاص چیز جو مانگنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاص ایسا عملی کہ ازیفہ ایسی کوئی پوڑیا ایسی کوئی تعویز آپ کو دے دی جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بتا دو ہم یہ کام کریں تو اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے اور ہمیں اللہ اسے دعا کرتے ہوئے اور صحیح جو رہنمائی دی ہے اسلام نے تجارت کے سسلے میں یا کسی بھی سسلے میں اس پر چلتے ہوئے ہم کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں